میں فرحان اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین میڈیا بک آج ایک کہانی ہمارے سامنے آئی سعودی عرب سے تو میں نے سوچا مجھے بہت ہی اچھا لگا تو میں نے سوچا میں بھی آپ تک پہنچا دوں ایک اٹھتر سال کے بڑے انسان جب واق کر رہے تھے تو چلتے چلتے گر گئے ان کی کمزوری کے وجہ سے تو لوگوں نے ان کو اٹھایا اور ایک پرائیوٹ ہسپیٹل میں لے جا کر ایڈمیٹ کر دیا چوبیس گھنٹے تک ان کو ہسپیٹل میں رکھا گیا آکسیجن کا ڈوز دیا گیا چوبیس گھنٹے کے بعد ان کی طبیعت ٹھیک ہوئی اور وہ بہتر فیل کرنے لگے جب ان کی طبیعت ٹھیک ہو گئی تو ڈاکٹر نے ان کو لاکر چھے سو ریال یعنی تقریباً گارہ ہزار روپے کا انڈین منی کا بل ان کے ہاتھ میں دیا بل دیکھ کر کافی رونے لگے ڈاکٹر نے کہا بل کو دیکھ کے آپ مت روئیے انہیں نے کہا میں بل دیکھ کے نہیں رو رہا ہوں یہ پیسہ میں آپ کو بہت آسانی سے پے کر سکتا ہوں میرے پاس کافی پیسے ہیں آپ کو دینے کے لیے میں اس لیے رو رہا ہوں صرف چوبیس گھنٹے انسان کے بنائے ہوئے آکسیجن کو استعمال کرنے کے لیے مجھے چھے سو ریال دینا پڑ رہا ہے جبکہ میں اٹھتر سال کا بڑا ہو گیا ہوں اور میں اٹھتر سال سے گوڑ کے بنائے ہوئے آکسیجن کو استعمال کر رہا ہوں اس کے لیے میں کبھی بھی ایک روپیہ نہیں دیا یہ سوچ کہ میں رو رہا ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ کتنا بڑا احسان ہے اس کا ہمارے اوپر یہ سن کر ڈاکٹر نے بھی اپنا سر جھکا لیا اور رونا شروع کر دیا کتنی برسوں سے ہم اور آپ آکسیجن کا استعمال کر رہے ہیں بینا کسی پیمنٹ کے وہ کبھی ہم سے کوئی پیمنٹ نہیں مانگتا کبھی ہمیں کوئی بل نہیں ملتا اسی سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارا گوڈ کتنا پاورفل ہے اور ہمیں کتنے نعمتیں دے کے رکھا ہے جس کا شکریہ کبھی بھی ہم ادا نہیں کرتے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گوڈ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں اتنی چیزیں فری میں دی ہیں کبھی ہم اور آپ سوچتے ہی نہیں مثلا ایک چیز دیکھ لیجئے پانی پانی کا کتنا بڑا کام ہے ایک دن بھی ہم نہیں گزار سکتے ہیں بینا پانی کے اس لئے میں سوچتا ہوں نیکس ٹائم جب بھی پانی کا استعمال کریں اس بات کا احساس اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کم سے کم پانی میں ہم اپنا کام چلا سکیں اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ گوڈ نے ہمیں جتنی چیزیں دی ہیں اس کا قدر کرنا چاہیے اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے موسیقی 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 موسیقی